وہ وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ آقا کریم جماعت کرا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں سرکار سجدے میں سر رکھتے ہیں سجدہ لمبا ہو گیا صحابہ کرام کو اتنا طویل ہوا سجدہ کہ صحابہ کرام کو گمان ہوا کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی حکم آگیا ہے کوئی سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں یا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے کوئی طویل آیت آ رہی ہے جس کی وجہ سے اتنا لمبا ہو گیا سجدہ بہرحال آقا کریم نے جب سلام پھیرا فارغ ہوئے نماز سے تو صحابہ کرام نے پوچھا سرکار وجہ کیا تھی کیا وہی آ رہی تھی اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ نہیں دراصل سجدے میں گیا تو حسین میری پیٹ پر بیٹھ گیا اب اگر میں سجدے سے سر اٹھا تھا وہ فیصل کے گر پڑتا اسے چوٹ لگ سکتی تھی تو یہ مجھے گوارہ نہیں ہوا جب تک وہ خود میری پیٹھ سے نہیں اترا میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہاں پر دو باتیں دو سبق ملتے پہلی بات یہ کہ ذرا دیکھئے کہ جس ہستی کا آقا کریم کو اپنی پیٹھ سے کرنا گوارہ نہیں جن لوگوں نے ان کو گھوڑے کی پیٹھ سے گرایا ہے ان کی حیثیت کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے نا سرکار جن شہزادے کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میری پیٹھ سے نہ گرے کہ چوٹ نہ لگے اور جن لوگوں نے ان کو زخم لگائی ہے اور گھوڑے کی پیٹھ سے کھیج کے گرایا ہے پھر ان کے بارے میں ہمارا ایمان کیا کہتا ہے یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے دوسری ایک بات اور ہے دیکھئے بات یہ ہے آپ فرض کریں کوئی آپ کے بچے اب یہاں دیہات میں تو مجھے نہیں پتا میں یہ مثال کی صد تک فٹ بیٹھے گی لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی شہر میں رہنے والے لوگ ہوں تو بعض وقت بچے شکایت کرتے ہیں کہ بابا کوئی سیار سپارٹہ کے لیے کوئی پکنک کرنے کے لیے منانے کے لیے لے چلیں جب جناب کے دریہ کے کنارے پہ لے چلیں تو کبھی باپ بھی سوچتا ہے کہ یہ ہر وقت کام کاج میں گھرے رہتے ہیں چلو آج چھٹی کر لیتے ہیں بچوں کو لیں چلتے ہیں تو جب جناب پکنک کا پروگرام بنایا بچوں کو لے کے جناب دریہ کے کنارے آئے وہاں پہ حلہ گلہ ہو رہا ہے شور شرابہ ہو رہا ہے کچھ جناب کھانے پینے کا بھی سلسلہ ہے اپنے ساتھ جیسے ہوتا ہے لوگ چیزیں لے آئے ہیں باقاعدہ پکنک پوائنٹ تو نہیں ہے وہ سازو سامان تو نہیں ہے ذرا دیکھا وضو کرنے کی جگہ نہیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تو پھر سوچا یار وہ رحمان ہے وہ رہی میں وہ جانتا ہے کہ میں نے جانبوس کے تو نماز نہیں چھوڑ رہا اب یہاں پہ احتمام نہیں ہو سکتا کیا کروں چلو اللہ معاف فرمائے گا بچوں کی پروریش کرنا ان کی تربیت کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا ان کے لاد اٹھانا یہ بھی تو اسی کا حکم ہے نا چلیے جی نماز رہ گئی کوئی بات نہیں گھر جا کے قضا پڑھنے گا ہم سے ایسا ہو جاتا ہے ہم بچوں کے لاد اٹھاتے ہیں اور اس میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں آقا کریم نے تربیت یہ فرمائی ہے کہ میں بچوں کے لاد اس طرح اٹھاتا ہوں کہ نماز لمبی کر دیتا ہوں نماز چھوڑ کے لاد نہیں اٹھاتا نمازیں لمبی کر کے لاد اٹھاتا ہوں دراصل یہ سوچ کے فرق ہے نا یہ زابیہ نظر کا فرق ہے حضرات مکرم میں اب ذرا اپنی گفتگو کے آخری لمحات پر آ رہا ہوں وہ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز سے کوئی سبق ملنا چاہیے صرف آنسو بے شک غم حسین میں آنسو بہانہ بھی سعادت ہے وہ آنکھ جو غم حسین میں عشق بار ہو اس کا بھی رب کی بارگاہ میں بڑا مقام ہو کا یقینا مجھے اس کا یقین ہے لیکن یہ کہ ہمیں سبق بھی تو حاصل کرنا ہے نا جب امامِ آلی مقام جامع شہادت نوش کر چکے جب امامِ آلی مقام کا یہ لٹا پٹا قافلہ اب یہ دمش کی گلیوں سے گزر رہا ہے اس وقت حضرتِ سکینہ وہ اونٹ پر بیٹھی ہیں اور اس طرح بیٹھی ہیں کہ وہاں کجاوہ نہیں ہے کوئی زین نہیں ہے کوئی کپڑا نہیں ہے اونٹ کی سواری کتنی تکلیف دے ہوگی کچھ دیہات کے رہنے والوں کو تھوڑا بہت اندازت تو ہوگا کسی سازو سامان کے بغیر کسی سہولت کے بغیر ان کی سواری کتنی دشوار ہوگی اب ایسے میں حضرتِ سکینہ اس پر بیٹھی ہیں جو تماشائی دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک آقا کریم کا غلام وہ آگے بڑھ کر حضرتِ سکینہ کی خدمت میں غلامانہ سلام پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ کوئی حکم ہو تو فرمائیں جو میں یہاں خدمت بجا لاؤں ظاہر ہے آپ کو ان کی حضرت سے رہائی دلانا تو میرے بس میں نہیں ہے لیکن کوئی ایسی خدمت جو میں انجام دے سکتا ہوں مجھے فرمائیں اب سوچئے کوئی بھی اور ہوتا تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ اس امت پر بغیر کسی سہولت کے بیٹھی ہوں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے جب آپ کوئی یہاں پہ آرام کی کوئی چیز ہو جاؤ جب آپ سہولت سے سفر کٹ جائے گا یہی کچھ ہوتا نا لیکن نہیں آپ کیا فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو میرے بابا کا جو سر اردش نیزے پر لے کے چل رہا ہے شخص یہ پیچھے آ رہا ہے اس سے کہہ دو کہ یہ آگے آ جائے کیوں؟ ایک تو یہ کہ ہم ان کا دیدار کرنے کے لیے مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ سر اقدس آگے ہوگا تو جو تماشائی کھڑے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں جب میرے بابا کے سر کے دیدار میں مشہول ہوں گی تو وہ ہماری طرح متوجہ نہیں ہوں گا پھر وہ ہماری طرح متوجہ نہیں ہوں گی میں اہلِ بیعت کی عظمت اور حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے چاہتی ہوئے یہ سر آگے ہو تاکہ دیکھنے والے تماشائی جو ہیں وہ سر کے دیدار میں مہب رہیں وہ لڑھلٹے پٹے قافلے کی طرف ان کی نگاہ نہ پہائیں یارو یہ خاندان وہ ہے کہ جو اس عالم میں بھی ان کو ان چیزوں کا لحاظ ہے تو رب کائنات نے اگر ہمیں ہر نماز میں آقا کریم کی آل پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے تو ایسے ہی نہیں دیا ہے انہوں نے عظمت کے وہ نشان اجاگر کی ہیں ہر مقام پر ہر مرحلے پر اور ہر فرد کی حوالے سے اگر آپ غور کریں تو پتہ سلتا ہے کہ انہوں نے عیسار قربانی اور عظمت کا کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا ہے رب کائنات اپنے کرم سے ہمیں صحیح طور پر ان کی صیرت کو دیکھنے سمجھنے اور پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے آیہ کریمہ کے حوالے سے دو جملے بول کر میں آپ سے اجازت چاہلوں کیونکہ آیہ کریمہ پڑی تھی قدبے میں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو کہ جی بس زمنن پڑی تھی قل اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا کہہ دیجئے لا اسألوکم علیہ اجرن میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا کس پر مذکور نہیں ہے ظاہر ہے ہر وہ چیز جس پر اجر طلب کیا جا سکتا ہو وہ یہاں پر سب شامل ہو گئی وہ ہدایت بھی آگئی قرآن بھی آگئی اسلام بھی آگئی اور بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہوں لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما عظرت الربوبیتہ کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے وجود کی نعمت بھی اس میں شامل آگئی کہ سب کچھ اس میں شامل ہو گیا کہ جو کچھ بھی میری نعمتیں ہیں رحمتیں ہیں تم پر انعیتیں ہیں شفقتیں ہیں تمہیں ہدایت ملی ہے تم ننگے انسانیت تھے تمہیں فخر ملائکہ بنایا ہے تم بھٹکے ہوئے تھے سرات مستقیم پر چلایا ہے تم گناہوں کی دلتل میں دھسے ہوئے تھے تمہیں نیکی کی راہ دکھائی ہے تم جہنم کی طرف جا رہے تھے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا ہے تو اس کا احسان تم سے کچھ اور عجر نہیں مامتا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابتداروں سے میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو میں سوچنے لگا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی حسنِ سلوک کریں کوئی مہربانی کریں تو اس کا کوئی عجر مانگ لیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے بھئی ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے اور کہہ دے بھی ہم نے تم پر احسان کیا تھا آج تم ہمارے ساتھ بھلائی کر دو تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا اس میں برائی تو نہیں ہے لیکن اس میں بڑائی بھی نہیں ہے بڑائی تو تب ہی ہے نا کہ آدمی بس نیکی کرے بھلائی کرے حسنِ سلوک کرے پھر عجر وغیرہ نہ مانگیں اچھا اسی قرآن میں دیگر انبیاء کے اقبال موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے ہمارا جو عجر ہے وہ رب العالمین پہ ہے یہ قرآن کئی جگہوں پر یہ حفاظِ قرآن وہ تمام مقامات دکھا دیں گے ایک آج جگہ کی بات نہیں ہے جو میں پڑھتا تو کئی انبیاء کے اقبال قرآن میں موجود ہیں جو اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ ہم نے جو تمہارے ساتھ حسنِ سلوک کیا تمہیں تبلیغ کی تمہیں ہدایت دی تمہیں راستہ دکھایا تم سے عجر نہیں مانگتے ہمارا عجر ہمارے رب پہ ہے تو مولا باقی انبیاء تو کہیں کہ تم سے عجر نہیں مانگتے ہمارا عجر رب پہ ہے اور مولا تو اپنے محبوب سے خود کہلواتا ہے کہ مجھے عجر چاہیے میرے قرابتداروں سے محبت کرو مولا اب یہ معاملہ کیا ہے عجر مانگنا تو برائی نہیں لیکن نہ مانگنا تو بڑائی ہے اب باقی انبیاء تو بڑائی کا مظاہرہ کریں اور تیرا محبوب عجر مانگے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیوں زہور صاحب کچھ سمجھ میں آرہا ہے آپ کی بات دراصل یہ ہے کبھی کچھ لیا جاتا ہے دینے کے لیے اور کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے ابھی آپ اسی گورک دھندے میں پھسے ہوئے ہیں یہ کیا بات بن گئی لیا جاتا ہے دینے کے لیے دیا جاتا ہے لینے کے لیے ذرا اس کو سمجھا دوں دیکھئے فرض کریں کوئی وزیر آزم میں کوئی سیاسی جلسے میں نہیں ہوں سیاسی تقریب نہیں کر رہا جو بھی وزیر آزم ہو وہ آپ کے علاقے میں آرہا ہو اس کی جماعت کا کوئی غریب کارکن ہو وہ ڈی سی کو کہے کہ بھئی میرے اس غریب کارکن کو کہو کہ میں اس کے گھر آؤں گا چائے پینے اب غریب کارکن کو جب پیغام بلا کہ وزیر آزم صاحب چائے پینے آئیں گے تو کیا ان کو برا لگے گا کہ یار وزیر آزم شودہ بیچارا اس کو کوئی چائے بھی نہیں پیلاتا میرے پاس آرہا ہے چائے پینے اب میں کیا کروں گا اب وزیر آزم اکیلا ہوتا تو چلو میں غریب آدمی ایک کپ چائے پیلا دیتا ہوں اسے اب اس کے ساتھ تو پورا لڑاو لشکر ہوگا اور چلو صرف چائے پیلانے کی بات ہوتی تو اور بات تھی اب ظاہرہ خالی چائے تو آدمی نہیں دیتا کوئی دودھ بسکٹ کوئی بسکٹ کیک وغیرہ تو رکھتا ہی ہے تو میرا تو دیوالیاں نکل جائے گا وزیر آزم صاحب لکھنے کر رہے ہیں چائے پینے آ رہا ہوں کیا وہ برا مانے گا نہیں وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا جگہ جگہ لوگوں کو بتائے گا جناب وزیر آزم میرے پاس اس غریب ورکر کے پاس آ رہا ہے چائے پینے کے لیے ایسا ہے کہ نہیں ہے وزیر آزم نے بظاہر اس سے چائے مانگی ہے حقیقتا اس کو جتنی عزت دی ہے اس کا کوئی کیا تصور کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا بعض اوقات لیا جاتا ہے دینے کے لیے اور بعض اوقات دیا جاتا ہے لینے کے لیے بہت آم ماشاءاللہ صاحب نسبت ہیں کہیں نہ کہیں آپ کا بیعت کا سلسلہ غالباً ہوگا تو اگر آپ اپنے شیخ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو تو عام طور پر مرید حاضر ہوتے ہیں تو کچھ نظر نیاز لے کے جاتے ہیں کوئی حدیعہ پیش کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں جائیں اور کوئی تحفہ کوئی حدیعہ پیش کریں تو کیا سوچ کے پیش کرتے ہیں کوئی احسان چڑھا رہے ہیں مرشد پر نہیں بلکہ اصولاً نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ ہمارا حقیر حدیعہ تحفہ اگر مرشد نے قبول کر لیا اور دل سے ہمیں دعا دے لی تو ہمارے کو بارے نیارے ہو جائیں اب بظاہر تو دے رہے ہیں حقیقتاً لینے کے لیے دے رہے ہیں کبھی لیا جاتا ہے دینے کے لیے کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے اللہ نے گویا یہ فرمایا اے محبوب جب تُو اپنے اہلِ قرابت کے لیے ان سے محبت مانگے گا تو یہ جب تیرے شہزادوں سے محبت کریں گے جب تیری شہزادی سے محبت کریں گے جب جنت کے سرداروں سے محبت کریں گے اور جو سچی محبت کریں گے محبت کے نام پر دکانیں نہیں کھولیں گے حقیقتاً محبت کریں گے تو کیا وہ اپنے محبت کرنے والوں کو جہنم میں جانے کے لیے چھوڑ دیں گے جنت کے سرداروں سے محبت کریں گے تو اس محبت کے سلے میں وہ ان کو کسی ہیلے بہانے سے جنت میں بلالیں گے نا تو اے محبوب بظاہد تو تو اپنے قرابتداروں سے محبت مانگ رہا ہے حقیقتاً ان کو جنت عطا فرمارا تو یہ ان شہزادوں کی شان ہے ان سے سچی محبت کروگے تو جنت ضرور پاؤگے وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب پر